دشواسیوں کے لئے کو امید بھرے خبر اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت میں 5G آنے والا ہے 5G کا مطلب انٹرنیٹ سپیڈ میں کرانتی کا ایک دوسرا نام یہ خبر سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ بھائی 4G کی سپیڈ تو پوری ملتی نہیں ہے 5G میں کیا فرق پڑ جائے گا 5G آیا 6G ہے کیا ہوتا ہے لیکن 4G ہو یا 5G آپ کے مند میں اگر یہ سوال ہے کہ ڈاؤنلوڈ کرتے سمیں سب ایک طرح رہیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ کی بھاوناؤں کو سمجھ بھی رہے ہیں لیکن 5G سے بھارت ابھی جتنا فاسٹ ہے اس کے مقابلے سپر فاسٹ ہونے والا ہے ایسا عنوان ہے کہ 6 مہینے سے سال بھر کا وقت لے گا اور کم سے کم بھارت کے 13 شہروں میں 5G نٹوک کی صفدہ ملنے لے گی کیونکہ بھارت سرکار نے دیش میں 5G سپیکٹرم کی نیلامی کا فیصلہ کر دیا ہے 8 جولائی سے آویدر مانگے جائیں گی 26 جولائی سے نیلامی شروع ہو جائے گی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں نیلامی مشرکت کرنے والی تیلیکوم کمپنیاں تیار ہیں ایرٹیل ووڑا فون جیو تو 5G کی ٹیسٹنگ بھی کر چکی ہیں قریب 3.7 جی بی پی ایس کی ٹیسٹنگ میں آگئی تھی آپ بس سرکار پیڈنگ کروائے اور تیلیکوم کمپنیاں فٹا فٹ کام چالو کر دیں گی کیونکہ نیلامی ہونے کے بعد ویسے 6 مہینے سے سال بھر کے اندر سروس دینا ان کے خانونی مجبوری ہو جائے گی اور اگر سب کچھ سمیہ کے حساب سے ہو گیا تو آپ کی زندگی میں کیا سخط بدلہ آئے گا آپ اسے بھی ہمارے ذریعے سمجھ لیجئے ابھی آپ 4G سے جو انٹینٹ سپیڈ پا رہے ہیں اس سے 10 گناہ پیز سپیڈ ہو جائے گی جیسے 4G میں مان لیجئے آپ کو 100 Mbps کے انٹینٹ سپیڈ مل رہی ہے تو 5G میں یہ 10,000 Mbps کے سپیڈ ہو جائے گی مطلب 2GB کی پوری فلم جو ہے آپ کی تیول 10 سیکنڈ میں چھوٹکی بجاتے ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گی ہے نا یہ ایک جادوی بدلہ ہو تو ایسے آپ کو بتا دیل صرف اتنا ہی نہیں ہے ابھی 4G نیٹپک میں جو ویڈیو کال, چیٹس یا گروپ میٹنگز میں کبھی ویڈیو لاؤس تو کبھی آڈیو لاؤس کی سمجھیاں ہوتی ہے 5G میں وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی بفرنگ والی مشکل تو ہو تو آپ بھول جائیے ویسا کچھ شاید آپ کو پھر یاد نہیں رہ گا یا اتحاس میں یاد کرنا پڑے گا ویسے ہی ڈیٹر ٹرانسفر میں بڑا فرقائے گا 4G میں ایک سیکنڈ میں 200 MB ڈیٹر ٹرانسفر ہوتا ہے 5G میں ایک سیکنڈ میں کہا جا رہا ہے کہ 1 GB ڈیٹر ٹرانسفر ہو جائے گا اور اسی طرح 4G میں ایک بر کلومیٹر میں 4000 ڈیوائس کرنٹ ہو سکتے ہیں تو 5G میں ایک بر کلومیٹر میں 10 لاکھ ڈیوائس کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو آسان شبدوں میں اگر آپ یوٹیوب پر یا کسی اور سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھتے ہیں تو اور آسانی سے آپ دیکھ سکیں گے اور اس بارے میں ٹیلیکوم منتری کا کیا کچھ کہنا ہے ہم آپ کو وہ بھی سنا رہتے ہیں خبردار کے اس انتیم بھاگ میں ٹیلیکوم آج ڈیجیٹل کنزمشن کا سب سے پرائیمری سورس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ٹیلیکوم میں ڈرسٹڈ سولیشن لانے کی مصد ایک سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی لیے 4G کا اپنا بھارت میں بنا ہوا بھارت میں ڈیزائن پورا ٹیکنالوجی سٹیک کور ریڈیو ایکیپمنٹ ہینڈ سیٹ سب کچھ ویسا ہی 5G کا بھی بھارت میں ڈیزائن ہوا ہوا پورا ٹیکنالوجی سٹیک تو 4G آج ریڈی ٹو ڈیپلو ڈی فیلڈ ہو گیا ہے اور 5G ریڈی ڈی لاب اس سال کے انت تک 5G کا ٹیکنالوجی سٹیک بھی ہم ریڈی ٹو ڈی فیلڈ اگلے سال مارچ تک ساری اس سال یعنی مارچ تیس تک 5G کا بھی ریڈی ٹو ڈی فیلڈ ہو جائے گا سال مارچ